تو اسٹری آف انگلیش ریٹریچر بھی ہے تو ابھی ہماری جو ہے نا وہ لائف سٹریمنگ ہونے لگی اس کے بعد پھر جب لائف سٹریمنگ ختم کر کے کلاس کی میں عبدالرمان کو بتا دوں گا تو اس کے بعد آپ کی پیشن لیتے ہیں فیلحال مجھے لائف جو ہے وہ لیکچرشپ سیشن جو ہے اس کے کلاس کا ہمیں شروع کرنا پڑے گا تو عبدالرمان ہم کرتے ہیں پھر اس کو ابھی میں اس کو اکر کر دیتا ہوں جی اسلام علیکم سٹریریٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیکچرشپ کی انسٹرکٹر کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں پی پی آسی کی طرف سے اور ہمارا سیشن جو ہے وہ فیس جنوری سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آج کی ڈیمو کلاس جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں پہلی نمبر پہ تو آپ کو کوئیسن پیپر کا جو ہے وہ پیٹرن پتانا چاہیے کہ ایٹی پرسنٹ جو مارکس ہیں وہ سبجک کے ریلیٹڈ رہے ہیں اور یہ سارا ایم سی کے اس ٹائپ ہیں اور ٹوینٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ کے جنرل ایبیلیٹی اور جنرل نالج کے بارے میں جس میں دو دو تین تین قویشن مختلف سبجیکٹس کے ہیں پارک سٹریڈیس لامنگ سٹریڈیس میتھس پیرا یہ سارا کچھ ہیں ڈیمو لیکچر جو لے رہے ہیں اس پوڈنٹس ان کے لیے ایک اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارا یوٹیوب پہ ایک پچھلا ڈیمو لیکچر بھی ہے جب سیٹس آئی تھی تو اس میں جو آپ کی کلاس سٹارٹ ہوئی تھی ہماری جو کلاس ہم نے سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے ہم نے ایک ڈیمو لیکچر دیا تھا ہسٹری آف ٹائٹی کے مطلق تو اس کا لنک جو ہے وہ عبدالرحمن شیر کر چکے ہیں آپ سے آپ کا ان بوکس جو ہے وہ چیک کریں چیٹ کا اس میں لنک جو ہے وہ دے دیا گیا ہے یوٹیوب پہ جائیں ہسٹری آف ٹائٹی بائی مدانوں میں لکھیں گے تب بھی آئیڈیا ہو جائے گا اس وعہ سے میں ٹوپلی سٹارٹ سے جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا ڈیمو لیکچر آپ کو کیونکہ پہلے ہم نے گریک ٹائٹی کو ٹریس کیا ایرسٹوٹل کی پولیٹکس کو ڈسکس کیا اب یہ چیزیں کچھ سٹورنٹس پوچھتے ہیں کہ یہ بکس جو ہیں وہ کہاں سے کس بکس سے ہم تیار کریں اب اگر ہسٹری آف انگیش لیٹریچر کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں گریک لیٹریچر تو نہیں ہوگا اس میں فرنچ لیٹریچر تو نہیں ہوگا اس میں رشنل لیٹریچر تو نہیں ہوگا تو ہم جو ورل لیٹریچر ٹرانسلیٹڈ ہے انٹو انگلیش اس کے اوپر بھی اپنے سیشن میں بات کریں گے جو ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعدے میں بھی لیکچر ہوگا تو ایک تو ہمارا ہسٹری آف ایڈی کے اوپر جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے لیکچر اس کو آپ لازمی دیکھیں اس میں بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ جو ڈیپٹھ میں جا کے گریک ٹرانسلیٹ کے مطلق قویسن ابھی کسی نے پوچھا تھا لائیو سٹریمنگ سے پہلے کسی سٹوڈن نے کتنی ڈیپٹھ میں جا کے قویسن آتے ہیں تو یہاں تک قویسن پوچھا گیا ہے کہ کورس کے میمبر کتنے ہوتے تھے کس ٹرامیٹسٹ کے دور میں کس ٹرائیڈین کے دور میں کورس کے میمبر کتنے ہوتے تھے ایون یہاں تک پوچھا گیا ہے کہ اس ٹوٹر کی بک جو ہے پویٹکس جس کو آپ لوگ موسٹ موسٹلی آپ میں اسے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹریز کا جو اس لیبس ہے اس میں پویٹکس شامل بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے جو چیکٹرز ہیں وہ کتنی ہیں تو یہاں تک پوچھا گیا ہوا ہے پاس ٹوٹرز میں کہ ایڈسٹوٹر کی جو بک پویٹکس ہے اس کے چپٹرز کتنے ہیں تو کیونکہ وہ پہلا والا جو ہمارا لیکچرز تھا وہ ہسٹری آف ٹرائیڈی کے متعلق تھا تو آج جو ہے وہ ہم بسیکلی پویٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور پویٹری کے بارے میں بھی بات جو ہم کریں گے وہ رومانٹک پویٹری اور رومانٹیسزم کے بارے میں ہم بات کریں گے تو رومانٹیسزم جو ہے انگلیش ریٹریچر میں اس کے اوپر ہمارا آج ڈیمو لیکچر ہے اس کو پویٹ پوائنٹ آگیو سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو ٹریس کرنا ہے مطلب چیزوں کو اور لے کے چلنے احساسا اب وہ ہسٹری آف ٹرائیڈی والا میں پھر آپ دنہوں میں مانسے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو دوبارہ جو ہے وہ لنک دے دیجئے گا جب یہ پوست ہو تو پوست کے نیچے بھی کر دیجئے گا اگر ہم رومانٹسزم کی بات کریں انگلیش ریٹریچر میں تو افیشلی اگر ہم دیکھیں تو وہ سیونٹین نائنٹی ایٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ایٹین تیٹی ٹو تک اس کا افیشلی ہم انڈی ڈیٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور ایٹین فیفٹی جو ہے اس کو ان افیشلی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ یہ آف ڈیٹھ ہے جو کہ فاؤنڈر تھا یا پائنیر تھا اس کا رومانٹسزم کا انگلیش ریٹریچر میں تو ورزبات کی ڈیٹ چو ہے وہ اسیئر کو ہوئی تھی تو اس لئے سے ان افیشلی اس کو یہاں تک چو ہے وہ لے کے چاہے جاتا ہے ایٹین فیفٹی تک ابھی بریق بریق سی باتیں ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے اوری اینڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے افیشلی یہ ہے ٹھیک ہے اور ان افیشلی جو ہے وہ ہم اسے آگے لے کے جاتے ہیں ایٹین جوٹے تک اور سیٹین نائنٹی ایٹ سے سٹارٹ جو ہے وہ کیسے ہوئی with the co-authored book lyrical ballot اب history تو سارے پڑھتے ہیں paper point of view سے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے آج اس کو دیکھنا ہے co-authored book تھی جی ویلیم ورزبت کی اور ورزبت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ colerage s.t colerage جو ہے سیمیل ٹیلر colerage اس نے contribution کی اس بک میں تو with the publication of lyrical ballads co-authored book lyrical ballads یہاں سے ہمارے start ہوتی ہے humanitacism 1798 as you people know that reflector is the reflection of the age in which it is produced the social political and economic circumstances of that era basically are reflected in the literature of that particular era اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1798 میں جو romanticism ہے جس کو ایک rebellious یا revolutionary type جو ہے وہ element کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے movement کے طور پہ بھی revolutionary in nature طور پہ دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ background ہیں جو کہ اس کو revolutionary بناتی ہیں اب یہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو revolutionary بناتی ہیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اب یہاں پہ پھر میں آپ کو past paper کا حوالہ دوں گا لیکن پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک جو american جو wars تھی 1770s میں اس کو دیکھتے ہیں پھر 1789 میں جو french revolution تھا جو french revolution تھا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا french revolution کو دیکھیں romanticism 1770s میں پھر american جو war war of independence revolution یہ دو بڑے main points ہیں اب یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں نے آپ کو بولا کہ past paper کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو ایک question ملے گا کہ american جو wars تھی یا french revolution تھا ٹھیک ہے اور نیپولینک یہاں ایٹین سینچری گزرتی ہے اس میں پاپ اور جو باقی رائٹرز ہیں وہ نیو کلاسیسیزم کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کلاسکس کو فالو کر رہے ہیں اب کلاسکس اور کلاسکسیزم اور رومانٹیسیزم کا جو بیسک ڈیفرینس ہے وہ یہ ہی ہے کہ کلاسکسیزم basically asks you to follow the set rules and patterns that are coming to you from generation after generations اور جو رومانٹیسیزم تھا یہ جو مومنٹیٹ باز totally rebellious in nature اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ every رومانٹیک writer has a world of his own ہر ایک ہی اپنی دنیا ہے جس میں وہ مغن ہے اور individuality جو ہے اس کو importance دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو collective will تھی یا collective جو چیزیں تھی ان کے اوپر focus کیا جا رہا تھا اور individuality کو جو ہے وہ پیچھے کیا جا رہا تھا یہاں پہ آکے آپ دیکھتے ہیں کہ automatically individuality کو promote کیا جا رہا ہے اور objectivity کی جال پہ subjective approach آ رہی ہے literature تو و جو وردزبث 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 کریں آپ دیکھیں بارن کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور پاس پیپر کا ایم سکیو آگیا ہے کہ which of the which of the romantic poets is considered to be the hero in greek اب وہ جو hero ہے وہ lord bairon ہے کیونکہ وہ greek میں آپ کو پتہ ہے کہ جو وار اس میں اس نے بہت آیا تو پارٹسپیٹ بھی کیا تھا ھوکی ھوکی ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رومینٹسزم کو لے کے چلیں گے تو ایک تو دیکھنی پڑیں گی اب یہاں پہ آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو مزید بریف کر جاؤں یہ جو لیڈیکل بیلٹس ہے اس میں total points کتنی تھی اب یہ بھی بریقی کے questions ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں فرسٹ ایڈیشن میں کتنی points تھی اور کس کی کتنی contribution تھی total جو ہے وہ 23 points تھی جس میں سے 19 جو ہے وہ ویلیم ورزبت کے تھے اور چار جو ہے وہ اس کے کورویج نے contribution کیے تھے تو یہ 19 plus 4 points جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں لیڈیکل بیلٹس میں اب یہ بھی question پوچھنے والا ہے اور یہ ایم سی کیوں ہے اس طرح کی depth میں جا کے question بھی پوچھے جاتے ہیں تو chat box میں کچھ بچے messages کر رہے ہیں تو i will answer you later on let's focus on the lecture first اب اوپر آل اگر ہم بات کریں characteristics کی ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ romanticism جو ہے وہ officially کہاں سے کہاں تک ہے اور unofficially کہاں تک consider ہوتی ہے اور کواثر بک جو لیرکل بیلٹ تھی اس میں آپ دیکھیں poems کتنی تھی 19 plus 4 تھی 19 ویلیم ورزبت کی اور 4 جو ہے وہ اسٹری کوریج کی تھی اور اب ہم اس کی main characteristics طرف آتے ہیں اور first generation اور second generation جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اس کا ایک page ہم turn over کرتے ہیں white pole کا تو اس دو generation جو ہیں وہ romantics کی آپ کے سامنے آتی ہیں جو ہمارے ہم ہم دیکھتے ہیں جو number one اگر ہم دیکھیں ہم بات کریں romanticism کی تو دو trends ہیں جی literature میں classicism اور romanticism اور they are totally anti-thesis to each other ٹھیک ہے تو classicism اور romanticism ہیں یہ دونوں anti-thesis ہیں ایک دوسرے کی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس سے پہلے جو age گذری ہے نا وہ classic rules کو follow کر رہی تھی it was called new classicism اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو کہ لیزبیتن دور تھا لیزبیتن دور کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ it is considered to be the first romantic age at in english literature okay اب اگر ہم اس کی بات کریں یہ جو romanticism ہے جو 1798 سے start ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ کو دیکھیں تو لیزبیتن age was considered to be the first romantic age اور تینڈنسیز دیکھی جائیں اگر ہم کرتیسٹکس کو دیکھیں تو لیزبیتن age is definitely considered to be the first romantic age in english literature اور اگر ہم کہیں کہ 1798 کیا تھا پہ تو difference یہ تھا کہ وہاں پہ rules بنایا گیا تھی مطلب it was a kind of revolt already there لیزبیتن age against classicism in the sense that individual writers contributed a lot and they focused on their individuality اور انداترہ اگر romanticism 1798 کا دیکھا جائے تو یہ ایک romantic revival considered ہوتا ہے کہ classicism 18th century start with Pope Dryden Johnson اور باکی لوگ جنہوں نے classicism کے rules کو فالو کرنے کی پوری ایفٹ کی اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگایا یہ جو romanticism ہے 1798 کی یہ revival تھا لیزبیتن age جس کو ہم first romantic age کہتے ہیں اس کے sense میں اب یہ جو rationalism تھی classicism کا ساسا تھا reason کو دیکھنا ہے اور intellect کو focus کرنا ہے ٹھیک ہے and emotion was something that was condemned in classicism on the other hand if we talk about romanticism romanticism میں emotions کو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ reference تھی جاتی ہے اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ literature is a reflection of the age in which it is produced وہ political level کے اوپر جو را انقلاب تو رائٹرز کے اندر بھی ایک revolution تھا they wanted change as well they wanted the things to be considered differently they wanted the things to be expressed differently as well تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی emotionalism وہی imagination جو کہ classicism میں کوئی جگہ نہیں رکھتی جب ہم romanticism میں آتے ہیں تو imagination dominate اور imagination کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے وہ ایک realism کا جو ہے وہ realism سے بھری ہوئی ایک movement تو imagination اور emotion وہ دو چیزیں ہیں جہاں تک کہ ہم ورز ورز جو کہ پائینیت اور رومنٹسیزم کا رومنٹک ریوائیول کا جیسے بھی آپ کہیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو definition ہے poetry کہ آپ اس کو ہی دیکھ لیں کہ poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ٹھیک ہے اور automatically آپ feelings میں emotions کو attached رکھتے ہیں اور imagination imagination سے ہم کس sense میں imagination کا use کو دیکھتے ہیں basically جو classicism اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ things are described as they are ٹھیک ہے and there is no effort for the things unknown and by virtue of imagination romantic writers try to reach the things or answer the questions that were still not answered okay تو وہ اس questions کی mysticism کا element جو ہے ان پہ explore کرنے کا جو ایک جذبات تھا جو کہ classicism میں بلکل نہیں ملتا ہمیں وہ ہمیں imagination میں جا کے ملتا ہے اور romanticism جو ہے imagination کو فالو کرتا تھے imagination was considered to be nothing in classicism ملتا ہوں تو اس لئے اس کو دیکھیں پھر یہ جو ہے یہ social norms جو ہیں classicism میں بہت زیادہ waitage رکھتے تھے اور میں اس لئے اس کو کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ romanticism سے پہلے جو ہم classicism دور کہتے ہیں اور اور یہ جو ہے social norms کی وجہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو individual will ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ focus کیا گیا ہے اور individual will پر focus کرنے کی reason بھی یہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ rebellious ہے nature اور definitely classicism کے against جب آپ classicism کا antithesis پیش کریں گے تو automatically وہ اگر social norms ہیں classicism میں تو یہاں پہ آپ کو individual will more dominant ہوتی نظر آئے گی اور romanticism میں بھی یہ ہوا ہر romantic جو writer تھا وہ چیز کو differently دیکھتا تھا اگر آپ دیکھیں نا کہ classicism میں جو common چیزیں writers میں there will be long list of those on the other hand اگر آپ romanticism میں آتے ہیں تو romanticism میں اگر چیزوں کو common لیا بھی گیا ہے نا تو کہیں نا کہیں اس چیز کو دیکھنے کا angle different ہے اس کی approach different ہے اور جو writers ہیں وہ ایک ہی topic کو different angle سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے nature کسی کے لیے constructive ہے کسی کے لیے destructive ہے اگر وہ دیکھنے کا angle کوئی اور ہے یا نہیں ہے تو وہاں پہ style کا difference آ جائے گا treatment کا difference آ جائے گا کیا ایک چیز رومانٹکس foreign elements کیوں اب ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ french revolution ہے امریکن wars ہیں نیپولینک wars ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے نیپولینک wars اور پھر کہیں جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوا wars کا تو یہ سارا scene چلتا رہا تو جب آپ کے نظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے french revolution جو آپ کے نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے دیروازہ hope such kind of thing in گلینڈ as well اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ڈیٹیش ریٹریچر ہے اس میں revolutionary elements آتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم رومینٹسیزم میں رومینٹکس کی جو جنریشنز کو دیکھتے ہیں فرس جنریشن کو اور سیکنڈ جنریشن کو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں میں جو ہے وہ ڈیفرنس نظر آ جائے گا مطلب کہ کراسیسیزم تو چلو مان لیا کہ وہ سے ہی سا ٹروز جو ایک فالو کر رہا ہے تو آگے بھی فالو کیے جا رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر ڈیف لگے ہوئے ہیں رومینٹسیزم وے اور جو نیو جنریشن آپ دیکھتے ہیں یا سیکنڈ جنریشن جو رومانٹکس کے دیکھتے ہیں تو دی آر ٹوٹلی گوئنگ اگینس تا کرنٹ دی آر ٹوٹلی گوئنگ اگینس تا سوسائیٹی جی آر گوئنگ اگینس تا سیٹ رولز آر سوسائیٹی اور اس کی ریزن بیسک ہے کہ جو تھرڈ نمبر پہ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا انڈیویجول ویل جو ہے وہ ایمپورٹن ہے اور جب انڈیویجول ویل آ جاتی ہے تو اوٹومیٹکلی پھر آپ سبجیکٹیوٹی بھی لے کے آئیں گے پرسنیلٹی لے کے آئیں گے آٹ میں اور جب نہیں ہوگی تو آپ اوڈیوٹیوٹی لے کے آئیں گے تو یہ بھی ایک بیسک ڈیفرنس تھا اوڈجیکٹیو اپروچ اور سبجیکٹیو اپروچ جس کو ہم پرسنیلٹی ان آٹ کرتے ہیں اور امپرسنیلٹی ان آٹ کرتے ہیں تو چیزیاں تو اوٹومیٹکلی چوہاں وہ آپ کے سامنے کلیر کٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو سوری یہ وہ ایم پرسنیلٹی ہے یہ پرسنیلٹی ہے تو رومنٹسیزم ٹوٹلی انٹیسیز ہے اب یہ تو ہم جنرل باتیں کر رہے نا جب ہم ان کے پویٹس کی بات کرتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں کٹھی نہیں ملے گی مطلب ہم انلیس تو کر رہے ہیں رومنٹسیزم کی characteristics کے ہیں but when we will go to talk about the different poets and you will come to know that you can't find all these elements in all the poets every romantic poet has a world of his own ہر بندہ اپنی دن میں جو ہے وہ مگن آپ کو نظر آئے گا باکی love of nature یہ تو سب سے basic characteristic تھی نا اس کی اور جو اگر ورزبت کی حد تک بات کریں تو اس کا style اب دیکھیں نا different کیسے اب اگر آپ ورزبت کو پڑتے ہیں تو آپ کو cristic language simplicity of language نظر آتی ہے on the other hand اسی کے لریکل بیلڈ کے ایک آتھر کو آپ پڑتے ہیں اس میں آپ کو language جو ہے اس میں تھوڑی complexity بھی نظر آئے گی اور آپ کو clear cut چیزیں دکھ رہی ہوں گی کہ difficult style جو ہے وہ اس کا common نہیں ہے جیسے کہ برزبت کا تو جب ایک ہی دور میں ہے ایک ہی بک میں لکھنے والے writers کہ جو as a writer characteristics نہیں مل رہی ہیں تو باقیوں کی کیسے مل سکتے ہیں تو such was the age of difference romanticism کے آپ totally جو ہے وہ different angles سے ہر بندہ دیکھ رہا ہے چیز کو اور اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے theme جو تھے وہ nature اور love تھا اس کا جو romanticism کا تھا میں جو society کے بارے میں جب آپ نے بات نہیں کرنی social norms کے individual کے بارے میں بات کرنی ہے nature they sought inspiration from nature from lakes from mountains even from the patient working on in the fields and common man common things this is the main thing to make to create something extraordinary out of the ordinary the things that was yet to be done in english literature and this was the revolting nature of romanticism اس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ورز بات کو دیکھیں تو ordinary language کی بات کرتے ہیں اور courage کو دیکھیں تو وہ اس کی language جو ہے وہ کو رہے تھوڑا مسٹریریس ٹائپ ہے میجک کی طرف لے جائے کو بلا خام پڑھ کے دیکھ لو انشان میرینر پڑھ کے دیکھ لو اس کے آپ کو automatically نظر آئے گا کہ یار کو آتھر بک ہے ایک اور اس میں آپ کو دو اپروچز نظر آ رہی ہیں تو ہر رومانٹک پویٹ کی اپنی دنیا ہے تو دو جنریشن جو ہیں وہ رومانٹک پویٹس کی ہمارے سامنے آتی ہیں we have two generations of رومانٹک پویٹس ٹھیک ہے اور جو فرس جنریشن ہے اس میں ہم برز بات کو دیکھتے ہیں اور سعودی آتا ہے اب ویلیم بلیک کا نام بھی اس میں آتا ہے لیکن وہ پری رومانٹک بھی آپ سے کہہ لیں رومانٹک بھی کہہ لیں لیکن تین جو مین نام آتے ہیں وہ ویلیم برڈز برٹھ ہے روبرٹ سعودی ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ question کس ٹائپ کی اب یہاں تک تو ہم صرف بات کریں رائٹر کے ناموں کی یا ان کے کاموں کی اب ان کے اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ جڑی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لیں اب ایک term آپ نے سنی ہوگی poet laureate کی the poet laureate کی آپ نے term ایک سنی ہوگی اب اس سے جب ہم لے کے چلتے ہیں جو poet laureate ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ UK میں ایک poet laureate ہوتا ہے شاہی شاعر کہہ لیں تو اب یہ جو دو لوگ ہیں یہ poet laureate رہ چکے ہیں اب اس کے بارے میں بھی ایم سیوز آ جاتے ہیں اب یہ جو سعودی تھا یہ ایٹین تھرٹین سے ایٹین پورٹی تھری تک جو ہے وہ یہ poet laureate رہ چکے ہیں اور رول تھا کہ ایک دفعہ poet laureate بن گیا حالانکہ روبرٹ سعودی کا نام کم لوگوں نے سنے ورزبت کا زیادہ لوگوں نے سنے لیکن یہ تھرٹی یئرز جو ہے وہ ٹوٹلی poet laureate کے طور پہ جو ہے وہ سرپ کر گیا جب اس کی ڈیتھ ایٹین پورٹی تھری میں تو ایٹین پورٹی تھری سے لے کے ایٹین فٹی تک اس کی ڈیتھ تک ورزبت جو ہے وہ poet laureate رہا ہے پھر یہ چیزہ لمبا ہے ایٹین فٹی میں ایٹین پورٹی تینیسن جو ہے وہ بناورس کٹنے اور کافی لمبا ہے ایٹین نائنٹیز تک جاتا ہے پورٹی پلس لے جاتا ہے سمید تینیسن تو یہ poet کے بڑے ہونے سے یا نام بڑا ہونے سے نہیں ہے یہ شرف سیونیئرز اس کے اس کے تھرٹی ایرز چلی یہ بھی question بنتے تو فرز جنریشن میں ورزبت آ جاتا ہے اور جو سیکنڈ جنریشن ہے یا لیٹر جنریشن ہے یا لیٹر رومانٹکس ہے ان کو ارلی رومانٹکس بھی کہتے ہیں چاہو گیا اچھا ارلی رومانٹکس کا نام بھی ہم دیتے ہیں اور جو دوسری نمبر پہ لیٹر رومانٹکس ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو لیٹر رومانٹکس میں تین نام جو ہیں وہ بہت بڑے نام جس میں لارڈ بائرن ہے لیٹر رومانٹکس کا لیٹر چینت جوال رومانٹکس کا اس وقت اس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا لے لیٹر رومانٹکس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں سکارٹ گروپ پہ ایک آتا ہے یہ تو ایسے دو جنیشن ہے نا لیکن آپ دیکھیں رومانٹسیزم میں آپ صرف پویٹس کو تو نہیں لے کے چل سکتے سکارٹ گروپ آ جاتا ہے ایک والٹر سکارٹ کے نام سے نوبلسٹ جین آسٹن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس طور میں اس میں تین لوگ تھے تو والٹر سکارٹ خود تھا ہم دیکھیں گے یہ ایم سیکیوز عطای بھی سب ایم سے گئی multiple تھا اور تیسرا مور تھا یہ تین انسٹ کوئول تھو سکرٹ گروپ سے تھے اب یہاں پہ بھی آپ کو اگر ہم ایم سیکیوز کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو ایم سیکیوز کا سارا مٹیرل نظر آ رہے cię یہ بھی آپ کو ایم سیکیوز کا وہ مٹیرل نظر آ رہے ہیں ان میں سے کون سے سکارٹ گروپ میں تھے اور کون سے نہیں تھے یہ آپ کے سامنے کلیئے ہے اگر کوئیسن پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے کہ which of the following one poet یا آرٹیسٹ اور writer was not part of سکارٹ گروپ یا تینوں کا نام دے کے نیچے نام ناکس رکھتے ہیں یہ بھی question سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ سادہ ریولوشنری تھی یہ ہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم دو جنریشن کی بات کرتے ہیں تو جس مومنٹ کی دو جنریشن کی آپس میں جو نیچر ہے یا اس کے کریکٹسٹکس ہیں ان میں اتضاد آ رہا ہے تو میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک ہی جنریشن کے تھے اور دوسری جنریشن کی طرح نہیں کہ جو رول سیٹ کر دیئے گئے تو وہ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ روینٹسیزم میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ایک پویٹ یا دوسرے پویٹ کی طرح ہے یا ویسے لکھ رہا ہے یا ویسے تھیمز لے رہا ہے ہر ایک نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیئے کہ کیٹس ڈیووٹڈ ہیمسیل ف انٹائیلی تو دو بھائی شپ اور بیوٹی اور بائرن سوشل ٹیٹ کلانڈیسٹ کے پیچھے ہے بلیگ میسٹیسیزم کے پیچھے ہے تو یہ اپنے اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں اوکی اور اگر ہم ان کی بارے میں بات کریں تو چھوٹ چھوٹے ان کے بارے میں امسیکوز بنیں کیونکہ ہم جنرل لیول پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم کیونکہ رومانٹسیزم کی جنرل بات کر رہے ہیں کہ اس وقت رومانٹک پویٹس کون سے تھے ابھی ہم نے جب ہم سیشن میں آئیں گے سٹارٹ کریں گے تو اس میں جب رومانٹسیزم کے اوپر لیکچر ہوگا تو ظاہر ہے کہ انڈیویجول رائٹس کے اوپر بھی نصاب کے اوپر لیکچر ہوگا اس میں سے اب یہ شلے کی بات آئی ذہن میں تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ ایک ایم سی کیو آیا ہے جو کہ پاس پیپر میں بھی آیا ہوا ہے کہ کونسا رومانٹک پویٹ ہے جس کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا تھی اور ریزن بھی کیا تھی اب ریزن اس کی یہ تھی کہ اس نے ایک کامفلٹ لکھا تھا نیسیسٹی آف ایتھیزم کی اور اٹھیزم کے بارے میں اس نے اور اس کو پبٹلیچ کر دیا اور سٹوگنٹس میں بانٹتیا تو اس کی ویسے اس کو یونیورسٹری سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا کہ یہ پہ پاس پیپر میں پریسٹن آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نیسیسٹری آف ایتھیزم کے اوپر اس نے لکھا اس کو پبٹلش کرویا انڈیورسٹی سٹوگنٹس میں بانٹ دیا تو اس کو یونیورسٹری سے ہی جو ہے وہ ایکسپیل کر دیا گیا تھی اس کے علاوہ والٹر سکوٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اب کیٹس کی بارے میں بارن کا میں نے ایک ایم سکو آپ کے ساتھ شیئر کیا he was considered to be the hero in the greek ان میں اس کو جو ہے وہ اپنا hero سمجھا جاتا تھا اور he fought for them اور اوپر دیکھیں پویٹ لاریٹ کی بات کریں روبرٹ ساوڈی کی بات کریں ہم ورزبات کی پویمز کی بات کریں ایسٹری کوریج کا اور اس کے کتنا contribution تھا لیرکل بیلٹس میں کتنا کتنا contribute کیا اچھا لیرکل بیلٹس سے یاد آیا مجھے کہ لیرکل بیلٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لیرکل بیلٹس کے جو ہے وہ بیسیکلی ایڈیشنز ہیں ٹھیک ہے اوکے اور عام طور پہ ہم ہم ورزبات کی بات تو بڑا کرتے ہیں کہ سیوٹین نائنٹی ایٹ میں ورزبات کوریج نے ایک وارثٹ بک لکھی اور مینٹسیزم گر آئی لیکن روبرٹ برنس کا اگر ہم نام نہ لیں تو یہ زیادتی ہوگی بکاوز ہی ڈائیڈ ان سیوٹین نائنٹی ٹو بات ہی لیڈ دا فانڈیشن آف رومنٹسیزم فانڈر آف رومنٹسیزم جیسے ہم کہتے ہیں فانڈر آف رومنٹسیزم اب یہ لیڈیکل بیلٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے چار ایڈیشنز جو ہے وہ پبلش ہو گئے اب ان چار ایڈیشنز میں جو پہلا ہے وہ میں نے بتایا کہ سیوٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا دوسرا ایٹین ہنڈرڈ میں تیسرا اٹھادہ سو دو میں اور فورت والا جو ہے وہ اٹھارہ سو پانچ میں اٹھین زرو فائم پہلے میں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ 23.10 اور اس میں جو ہے وہ 60 پانچ انڈ والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فورت ایڈیشن تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چار ایڈیشنز کی لائف میں یہ چاروں جو ہے وہ ورزبات کی لائف میں ہوئے تھے اس کی یہ بھی ہے جو اور یہ جو پری فیسٹا لیرکل بیلٹس کا یہ کب ایڈ ہوگا یہ بھی پاس پیپر میں ایم سکر آیا ہوگا ہے کہ یہ جو پری فیسٹ لکھا تھا اس میں وضبط میں پری فیسٹا اور اس کا دن دیکھتے ہیں کہ جو لیرکل بیلٹس میں یہ ان میں سکتیس ایڈیشن میں آیا ہے تو یہ سیکنڈ ایڈیشن میں آیا ہے سیکنڈ ایڈیشن ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن یہ جنرل چیزیں ہیں جو کے رومینٹسزم کے بارے میں آپ نے دیکھنی ہے اور اس کو کسیسزم کے ساتھ کنٹراسٹ کرنا ہے یہ ہم نے جو بات کی ہے یہ ہم نے جنرل باتیں کی ہیں کہ رومینٹک پویٹس میں اب جین آسٹن کے بھی میں نے بات نہیں کی نوول میں اور والٹر سکار تھا جین آسٹن تھے اور ان لوگوں نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا اچھا لیک پویٹس کا میں آپ کو بتانا بھول گیا ابھی وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک گروپ تھا جن کو ہم جو ہے وہ لیک پویٹس کے نام سے جانتے ہیں جیسے سکارٹ گروپ ہے اور باقی ہے نا اس طریقے سے لیک پویٹس یہ دیکھنا ہے کس کس اینگل سے ہم نے دیکھنا ہے ایک مومنٹ کو یا ایک دور کو جب آپ نے ہسٹری کو گو تھو کرنا ہے یا آپ کے سامنے کلیر چیزیں آ رہے ہیں اب اس میں ورز ورز ٹھیک ہے ساوڈی ٹھیک ہے اب یہ جو دو لوگ ہیں نا کرنا ایک ورز ورز دیسٹس ٹھیک ہے اگر ہم دیکھے نا انہوں کو کام کی ہے اب کچھ لوگ اس کو جو نا وہ کرتے ہیں اسوسی ایٹ کے یہ جو ہے یہ لوگ پیدا لیک ڈسٹرک میں ہوئے یا اس طرح کی کوئی کھانی ہے نو بسکلی آنلی برڈزورٹس واس اس کی کہانی کو آپ نے دوسروں کے ساتھ مرج نہیں کر دیں گا ورڈزورٹس کا قصہ اور ہے باقیوں کا اور ہے they just worked there but this group is called the group of lake words یہ کچھ جنرل باتیں ہیں جو رومنٹسزم کے بارے میں آپ نے جن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں رومنٹسز کی انڈویجوالی تو ہمارا سیشن باقیدہ طور پر فس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم زیرو سے سٹارٹ لیں گے اسٹری او پویٹری سے بھی لیں گے کہ ہومر ورچل اور جو رومن پویٹس ہیں اور ریٹیلین پویٹس ہیں سونٹ کیا ہے اور ٹائپس او پویٹری براہ ایپک کیا ہے we will have to go through in the details of each and everything اور یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے مطلق کوئی question ہے نا lecture کے مطلق تو پہلے وہ پوچھیں اس کے بعد کیونکہ یہ live streaming کو ہو رہا ہے lecture تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں questions کافی آئے ہو ہیں students کے سو چیزیں آپ سے جانے میں گیا ہیں جانے میں نے یہ حصریر کیا ہے موسیقی 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 جی اب درمان اس دن سو مائی سائٹ جی کلاس کے تائمیگ انڈیوریشن انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس میں کور ہونا ہے اور دوسرا بھی کور ہونا ہے سبیٹ کا دیوریشن یہ سکس ویک مینیمم جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ لے جائے گا یہ تقریباً دو ماہ کا سیشن ہوگا سکس ویکس مینیمم سکس ویکس کا پیپر کب تک اسپیکٹیڈ ہے یہ لازٹ ٹائم بھی پیپر جو ہے وہ ایڈ آنے کے دو ماہ بات ہو گیا تھا میں آپ کو اٹھا ہوں تو اب بھی امید ہو جائے گی جنرل قیسٹن دیں جنرل ایڈ آنسو دیں نہیں یہ ہمارے جو ہے نا آن لائن ہی ہوں گی فیزیکل کلاسز نہیں ہیں مانجی جی جی انشاءاللہ رام سے ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی ہمارے مینیمم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ڈیڑھ گھنٹے زیاد موسٹ لی ہوگا کرے گی کوئی سٹوڈنس کا تھا ایشو کے تھوڑا لی کر لیں کوئی نائے ٹیوٹیز پہ رہا ہے تو وہ میکسیمم بھی ہوا تو یہ ساڑھی آٹھ آٹھ جا جائے کلاس وہ جب پس کو سٹوڈنس کی ریجسٹریشن کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کو کون سا ٹائم کلونینت ہے تو نو بجے ہے تو میکسیمم ساڑھے آٹھ تک آ جائے گی اگر ہر لی بھی سٹارٹ ہی جاتے گی